بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغ کے خلیوں کو تباہ کرنے والی ساتھ بدترین عداد نمبر ایک ناشتہ نہ کرنا نمبر دو رات کو دیر سے سونا نمبر تین بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا نمبر چاہے زباہ دیر گئے تک سوتے رہنا نمبر پانس کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹر یا موبائل فون استعمال کرنا نمبر چاہے سوتے ہوئے سر پر کیپ یا پاو میں جرابے پہننا نمبر ساتھ بلا وجہ تک دیر تک پشاپ روک کر رکھنا سوریز ٹرماتروں کے لیے ٹرماتروں کو ہلکا سا اوبالیں اس میں چائے کا چمت چینی اور سرکہ میں لاکر پیس لیں اسے محفوظ کریں جب بھی استعمال کریں گے تازہ ٹرماتروں کا مزار گا سنگترے کی گولیاں اور بیماریاں ختم تازہ سنگترہ کہیں رکھ دیں پڑا پڑا سوکچت اسے پیس کا شہد کی مدد سے اس کے چینے کے برابر گولیاں بنا لیں یہ گولیاں حیزہ کیا اور مطلی کو ختم کر دیتی ہیں روزانہ پانچ گولیاں کھائیں نظرہ زکام کیلئے بہترین علاج نظرہ زکام سینے کی تکلیف اور برگم بننے کی بیماری میں میتھی دینے کا استعمال ازہر مفید ہے صبح شام دو چائے کا چمچ ایک کا پان جو میں جوشتے کا شہر سے میٹھا کر کے پی لیں مسلسل استعمال سے دائمی نظرہ بھی ختم ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کو استعمال کرانے سے سارا برگم نکل جاتا ہے ہاتھوں اور کونیوں کی سیاہی دور کریں ہاتھوں اور کونیوں پر پر جانے والے دیانشان دور کرنے کے لیے لیموں کے استعمال شدہ چھلکے لے کر متاسر جگہ پڑھ گڑے اور پھر اس جگہ کو دو کر کوئی بھی کول کریم لگا لیں دن میں ایک مرتبی شوٹ کے عمل کریں چند روز میں سیاہ دبے دور ہو جائیں گے آدھا گلاس پانی اور بڑا ہوا پیٹ اندر دس کرم اجوائن دس کرم سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر پکائیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے نیم کرم پی لیں اسی ترکیب سے صبح شام یہ سٹوٹ کے پر عمل کریں صرف چند دن کے استعمال سے رمایہ فرق ہوگا سستہ اور مجرب ہے آملیٹ کھائیں گے آملیٹ کو نرم اور پھولا ہوا بنانے کے لیے آملیٹ کے میزے میں دو چمر دوٹ ملائیں پیاز باری کٹ کر ملائیں اور خوب پھینٹے آملیٹ نرم اور لزیز بنے گا گاجر کے رسے خسر میں نکھار لائیں گاجر کے رسے کو روح کی مدد سے ہر روز شہر پر لگانے سے شہرہ صاف پر رونک اور جلد اچھی ہو جاتی ہے چالیس نیم کے پتے اور بابا سیر سے ہمیشہ کیلئے نجات ایک پاؤ دیسی گی اور تیس سے چالیس نیم کے پتوں کو صاف کر کے دیسی گی میں جلالیں جب پتے سیاہ ہو جائیں تو پتے نکال کر ضائع کر جائیں اور گیر محفوظ کر لیں اور اسے روزانہ سالن روٹی اور یاد چمر سے کھائیں بابا سیر کے لئے بہت مفید ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا دو ماہ مستقل استعمال کریں اونٹنی کے دوسرے خطرناک امراض کا علاج اونٹنی کا کچھا دودھ آدھا کلو روزانہ نہار مو پیئیں اسی دن تک لگاتا ہیپیٹائٹس گردو اور پر شاہ کی تکالی جگرد کی ہر قسم کی بیماری اور شغر کے لئے اللہ کی قدم سے سو فیصل فائدہ ہوگا کھانا حضم ہوگا طاقت آئے گی دودھ کچھا ہی پینہ ہے اونٹنی کا دودھ پینہ سنت بھی ہے یہ دودھ اگر ایک گھنٹے تک کھولی ہوا میں پڑا رہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے کچھے دودھ کو فریج میں رکھیں ہاتھ اور پاؤں کے انگلیوں پر سوجن اور خارش کا علاج شلجم کے چھلکے اتار لیں اس کو کارٹ کا بہتر میں پانی ڈال کر اوبار لیں اس میں پاؤں اور ہاتھ پندہ سے بیس منٹ رکھیں اور پھر پاؤں خوشک کریں اس کے بعد سرسو کا تیر اور نمک ملا کر لگا لیں فوڈ پوائزن کا شکار لیں آج سمودہ ٹوٹکا اگر کسی کو فوڈ پوائزن ہو جائے تو ایک چمچ پیاز کا رس پی لیں اس سے انشاءاللہ میدہ ٹھیک ہو جائے